بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد علی اور آج ہم کپاس کے کھیت میں لشکری سنڈی کس طرح سے حملہ کرتی ہے کیا نقصان کرتی ہے اور اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اس کو اوپر بات کریں گے لشکری سنڈی جو ہے جیسے نام سے ظاہر ہے یہ لشکر کی صورت میں فصل بے حملہ آور ہوتی ہے پتے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو سیکڑوں کی تعداد میں آپ کو سنڈیاں نظر آئیں گی چھوٹی چھوٹی سنڈیاں نظر آئیں گی ان کا جو رنگ جو ہے وہ سبزی مائل سبز ہوگا یا بعد اوقات دھویں کی طرح کا رنگ ہوتا ہے اور جو ہے یہ بہت زیادہ پہلے ایک پودے کو کھائیں گی اس کے بعد دوسرے پودے کو اور ٹکڑوں کی شکل میں کھیت میں عملہ آور ہوتی ہیں اور پھر پورے پورے کھیت کے اندر پھیل جاتی ہیں اگر آپ پودے کو دیکھیں جس پودے کو یہ کھائیں گی اسے اس کا سبز مادہ سارا کا سارا کھا جائیں گی پودے آپ کو پنجلے کی طرح نظر آئے گا صرف رگیں باقی رہ جائیں گی باقی سارے پودے کو کھا جائیں گی اس طرح سے کافی سارے پودوں کو یہ کھا جاتی ہیں ٹکڑوں کی شکل میں کھیت میں عملہ آور ہوتی ہیں پاستکار بھائیوں لشکی سنڈی کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کے جسم کو ٹچ کریں گے ہاتھ سے چھویں گے تو یہ اپنے جسم کو گول بنا لے گی اس کے علاوہ جو اس کا بالک ہوتا ہے وہ سائز میں امریکن سنڈی سے بھی بڑا ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف یعنی اگر آپ کے پاس آپ کے کھیت کے اندر حملہ ہو گیا ہے اس کا تو اب آپ نے کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے کچھ زہر میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کپاس کھیت میں لشکی سنڈی کا حملہ ہو گیا ہے تو آپ نے لیو فینو ران کا سپریہ کروانا ہے دو سو ایمیل فی اکڑ کے حساب سے اگر کپاس کی فصل پر لشکی سنڈی کا شدید قسم کا حملہ ہو گیا ہے تو آپ نے کلورنٹرا نیلی پرول کا سپریہ کروانا ہے پچاس ایمیل فی اکڑ کے حساب سے سپریہ کروا دیں یہ آپ کو ایف ایم سی کا کوریجن کے نام سے ملے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ میتھاکسی فینو زائیڈ کا سپریہ بھی کروا سکتے ہیں دو سو ایمیل فی اکڑ کے حساب سے یہ آپ کو اریسٹا کمپنی میں رنر کے نام سے ملے گا پنٹو رام کا سپریہ کروا دیں ایک سو بیس ایمیل فی اکڑ کے حساب سے یہ آپ کو اریسٹا کمپنی کے اندر ملے گا ریڈینٹ کے نام سے امید ہے آپ کو پروگرام آج کا اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ